کہ یہ جو باز ہوتا ہے نا باز جس کو ایگل بھی آپ کہتے ہیں شاہین بھی کہتے ہیں اقاب بھی کہتے ہیں یہ جو باز ہے یہ پرندوں کی دنیا کا سردار ہے اسی لیے اقبال جیسے مفقر کی پوری شاعری اسی ایگل کے اردو گردو گھومتی ہے اور اقبال جہاں وہ جب بھی نوجوان مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو اقاب اور شاہین کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں اس لیے کہ یہ پرندوں کا بادشاہ راجہ پرندوں کا اس کی خاص شان ہے یوں تو اس کے اصاف اگر پڑھو تو پھر یہ باز پر ہی کوئی تقریر ہو تو میں باز کی تقریر کرنے نہیں بیٹھا میں باز اشب کی بات کرنے بیٹھا ہوں لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس باز میں تین خصوصیت ہوتی ہیں جو اقبال نے اپنی قوم کے جوانوں کو کہا نا کہ تم باز ہو باز تم گیدڑ نہیں ہو تم بلی کتے کی طرح نہیں ہو تم باز ہو پرندوں کی دنیا کے تاجدار ہے باز شہیم شاہ باز تو تم بھی انسانی کائنات کے بادشاہ اور تاجدار ہو اشرف المخلوقات ہو باز کی تین خصوصیت ہے پہلی خصوصیت کہ وہ نیچے اڑنا پسند نہیں کرتا وہ بہت اونچہ ہو